بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات ہم اقبال کی کتاب بال جبریل سے اقبال کی معروف نازم پیر و مرید کے منتخب اشار کا مطالعہ کریں گے سارے اشار تو ظاہر ہے وہ پھر توالت بہت ہو جاتی ہے کونسپٹ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا پہلے اپیسوڈ میں بھی کہ پیر سے مراد مولانا جلال الدین رومی ہیں اور مرید سے مراد علام اقبال خود ہیں اور اقبال نے جو لگتا ہے ظاہر ہے مجھے اس کا پروسس معلوم تو نہیں لیکن جو نظم دیکھ کے لگتا ہے وہ یہ کہ اقبال نے اپنے سوالات کے مطابق مصنوی مولانا روم سے جو مصنوی یہ معنوی ہے اس سے اقبال نے وہ جوابات اخذ کیے وہ اشار اخذ کیے پھر ان اشار کو رکھ کے ان پہ اقبال نے وہ اپنے سوالات لکھے اور نیچے وہ جوابات لکھے جو مولانا رومی کی زبانی انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں جو بنیادی طور پہ مصنوی معنوی شریف کے اشار ہیں اس کا پہلا شعر ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور باقی پھر آگے ہم مختصر اس کی وضاعت پر رکھیں گے اقبال نے سوال کیا مولانا رومی سے اب یہ مرید ہندی پیر رومی سے سوال کرتا ہے مرید ہندی سوال کرتا ہے چشم بینہ سے ہے جاری جوہ خون علم حاضر سے ہے دین زار و زبون چشم بینہ سے مراد اہلِ بصیرت یعنی بینہ دیکھنے والی اور چشم آنک تو اس سے مراد اہلِ بصیرت ہیں جوہ خون کہتے ہیں خون کی ندی یعنی پہلے مصرے کا معنی ہے کہ اہلِ بصیرت یا اہلِ دانش یا جو چھلکے کو ہی نہیں بلکہ مغز کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ ان کی آنکھوں سے خون کی ندی رواں ہے علم حاضر سے ہے دین زار و زبون کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو علم حاضر ہے اس سے دین زار و زبون ہے اس کی ساری وہ بنیادوں کو ہلا رہا ہے تو پیرِ رومی اس کا جواب دیتے ہیں علم را بر تن زنی مارِ بود علم را بر دل زنی یارِ بود پیرِ رومی کہتے ہیں کہ علم کو اگر تن پر مارو گے تن پہ رکھو گے مارِ بود یہ ڈسنے والا زہریلا سانپ بن جائے گا علم را بر دل زنی یارِ بود لیکن اگر علم کو دل پہ مارو گے دل پہ رکھو گے تو یہ تمہیں راستہ دکھانے والا دوست بن جائے گا غم گسار تمہارا بن جائے گا اب یہ شیر میں نے جب دیکھتا ہوں تو مجھے رومی کا یہ شیر پوری فکر اقبال میں گونجتا ہوا نظر آتا ہے اس شیر کا رومی کی اس فکر کا اقبال پہ اتنا شدید اور اتنا گہرا اثر ہے عام معنی اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر علم کو شکم پروری کے لیے استعمال کرو گے علم کا مقصود فقط پیٹ پوجا پیٹ بھرنا رہ جائے گا تو علم سانپ ہے اور اگر علم کا مقصد شخصیت کی تعمیر ہے سیرت کی تعمیر ہے روحانیت کی بیداری ہے اپنی شکم سے بڑھ کے اپنے روح کی پرورش کرنا ہے تو پھر یہ علم تمہارا دوست بنتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ جو اہل بصیرت کی آنکھوں سے خون کی ندی رواں ہے کہ دین زار زبون ہو چکا تو انہیں بتاؤ کہ یہ بنیادی طور پہ علم کے مقاصد کی وجہ سے ہے کہ علم کا مقصد ہی تن پروری اور شکم پروری رہ گیا اب اقبال کے ہاں آپ اس شعر کی گونج دیکھئے کہ کہاں شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم تجھے کیا چاہیے فیصلہ کر لیں دل تو پھر تو شہنشاہ ہے شکم تو پھر تیری موت ہے اور اقبال کی اسی بال جبریل ہی کی ایک بہت مشہور غزل زبان زدہ آم ہے وہاں دیکھئے یہی شیر کہ اقبال اسی شیر کو تن اور من کی بحث میں لے کے آئے کہ تن کیا ہے اور من کیا ہے جس کی تن تک رسائی وہ کہاں تک گیا جس کی من تک رسائی وہ کہاں تک گیا اقبال کہتے ہیں من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں اقبال فرماتے ہیں یہی شیر کہاں کہاں گونجا اسر حاضر ملک الموت ہے تیرا اسر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش یہ ایکزک ٹرانسلیشن ہے اس شیر کی یہاں رومی جسے مارے کہہ رہے ہیں دسنے والا جان لیوہ زہریلہ سامپ کہہ رہے ہیں اقبال یہی کہتے ہیں کہ یہ اسر حاضر وہی تیری موت کا فرشتہ ہے تیری جان نکالتا ہے کیوں کہ قبض کی روح تیری اس نے تیری روح نکال دی ہے تیری روح تو اس نے جلا ڈالی ختم کر ڈالی دے کے تجھے فکر معاش کیوں کہ اس نے کہا کہ بھئی علم کا مقصد تن پروری ہے علم کا مطلب شکم پروری ہے وہ جو روح کی آبیاری تھی وہ کدھر گئی تنے بے روح سے بے زار ہے حق خدا زندہ زندوں کا خدا ہے اور اقبال ایک جگہ پہ کہتے ہیں یہ جو محراب گل افغان کے افکار ہیں اس کے آپ دیکھئے کیا خوبصورت اشار اسی شیر کی گونج میں یہ اقبال نے لکھے ہیں باز کبکو ہمام جو شاہین ہے وہ فختہ کا چڑیا کا کوئے کا غلام نہیں بن سکتا باز نہ ہوگا کبھی بندہ کبکو ہمام حفظ بدن کے لیے روح کو کر دوں ہلاک اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا خلات انگریز یا پیرہن چاک چاک اسی طرح مسلمی مولانا روم ایک مقام پر فرماتے ہیں ہر کے شیری می زید او تلخ مرد ہر کے او تنرا پرست جان نبرد رومی یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اسائشوں کی زندگی بسر کرتا ہے ایش و اشرت کی زندگی بسر کرتا ہے اس کی موت تلخ ہو جاتی ہے ہر کے او تنرا پرست جان نبرد جو تن کی پرستش کرتا ہے اس میں روح باقی نہیں رہتی اقبال زبور عجم کے حصہ گلشن راز جدید میں فرماتے ہیں شرار جست گیر از درونم کہ من مانند رومی گرم خونم کہ میرے اندر سے آگ لے کیوں کہ میرا خون بھی رومی کی طرح اگر تُو نئی تہذیب سے آتش پکڑے گا نئی تہذیب سے روشنی لینے جائے گا تو کیا ہوگا برون خود بیفروز اندر میر باہر تو تیرا روشن ہو جائے گا لیکن باطن تیرا وہ جل کے خاکستر ہو جائے گا اندر سے مردہ ہو جائے گا اگر تہذیب نو سے روشنی لینے جاتا ہے کیونکہ تہذیب نو کی ساری بنیاد تن پروری شکم پروری کے اوپر کھڑی ہے اور یہ بنیادی فرق ہے وہ بنیادی بیس ہے مقاصد علم کی کہ علم کا مقصد کیا ہے اقبال ایک مقام پہ کہتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں کہ آزاد لوگوں کے لیے فری ویل پریکٹس کرنے والوں کے لیے وہ علم نہیں ہے وہ زہر ہے کیا جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو جو دو ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے علم حاصل کیا جائے ہم نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بچے کیوں پڑھا رہے ہیں مجھے کہتے ہیں نوکری لگ جانگے تو وہ تعمیر سیرت کدھر گئی علم کی جو قوت ہے وہ محض شکم پروری نہیں ہے علم کو اس کی اصل قوت کے اوپر لے کے جانا یہ اصل فرق ہے اسلامی تصور تعلیم میں اور جدید مغربی تصور تعلیم میں یہ تو سب مادیت کی دین ہے جو آج دنیا کا نقشہ ہے بہرحال یہ ایک بہت بڑا تصور ہے جو پوری فکر اقبال میں گونجتے اس لیے اس نظم کی جو اپننگ یا اس کا اناگوریل سٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل اقبال نے یہی دیا پھر آگے اقبال پوچھتے ہیں اے امام عاشقان دردمند یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند کہ اے دردمند عاشقوں کے امام مجھ کو تیرا وہ عظیم قول یاد ہے خوشک مغزو خوشک تارو خوشک پوست از کجامی آیدین آواز دوست کہ اقل خوشک ہے رگیں خوشک ہیں گوشت خوشک ہے آواز دوست کہاں سے آئے کہتے ہیں جی اندر سے آواز نہیں آتی کہاں کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو وہ کہتا ہے لبیق عبدی تو کہا رومی میں تو پکارتا رہتا ہوں الہی 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 تو کبھی میں نے تو نہیں سنا کہ اس نے کہا لبیق عبدی بول میرے بندے میں سن رہا ہوں تجھے حاضر ہوں میرے بندے بول کہاں میں نے تو کبھی نہیں سنا تو رومی نے جواب دیا خوشک مغزو خوشک تارو خوشک پوست او بھائی اتنی خوشکیاں تو نے اکٹھی کر رکھی ہیں از گجامی آیا دیں آواز دوست دوست کی آواز تجھے کہاں سے آئے مرہوم اشفاق احمد صاحب کے خوبصورت الفاظ میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے تو اخبار پڑھتے پھر سارا دن دفتر میں بیٹھ کے ادھر ادھر کی غیبتیں کرتا سر کھپ آتا سیاستیں کرتا واپس آکے مووی دیکھتا فلم دیکھتا گھر میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ گپ شپ کرتا پھر کہتا دوست کی آواز نہیں آئی دوست کی آواز کے لیے تیرے پاس ٹائم کہاں ہے دوست کو دن بھر میں تم نے یاد کتنا کیا کہ دوست کی آواز آئے تو ہی صبر کر بیٹھا ہے تیرا رب تو لیکن دور حاضر مست چنگ بے سرور بے صبات بے یقین بے حضور کہ دور حاضر میں میوزک تو بہت ہے موسیقی مولانا رومی کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ مولانا رومی کے سلسلے میں جو بانسری ہے نئے اور باقی جو ساز ہے مزامیر ہیں ان کی خاص اہمیت ہے حال کے لیے اور ان کی صفیانہ پریکٹس میں وہ کہتے ہیں کہ دور حاضر میں بھی موسیقی تو بڑی ہے لیکن بے سرور ہے کوئی سرور اس میں نہیں ہے بے صبات و بے یقین و بے حضور نہ اس میں صبات ہے نہ اس میں یقین ہے نہ اس میں حضوری کی قیفیت ہے یہ اثر حاضر پہ تنقید ہے یہ مصر وہاں یہ رومی کی تعریف ہے کہ لیکن تیری موسیقی ایسی تھی جس میں صبات بھی ہے جس میں یقین بھی ہے جس میں حضوری بھی ہے کیا خبر اس کو کہ یہ راز کیا یہ اہد جدید کیا سمجھے کہ یہ راز کیا ہے دوست کیا ہے دوست کہ یورپ دکھنے میں اس کی بڑی چکہ چوندیت ہے لیکن اتنی چکہ چوندیت کے باوجود اتنا تابناک اور بافروغ ہونے کے باوجود بھی نغمہ اس کو کھینچتا ہے سوہ خاک جو نغمہ یہ سنتا ہے یہاں خاک بڑے زمانو ہے ایک اس کا معنی یہ کہ یہ تنزلی کی طرف آتا ہے یعنی روحانی ترقی کی بجائے یہ اس کو روحانی تنزل کی طرف اس کا نغمہ لے جاتا ہے دوسری اس کے اندر یہ ہے کہ جو یہ سارا میوزک مغرب کے اندر بجتا ہے اور یہ صرف تن پرستی ہے وہی بات وہی شیر پر پہنچتا ہے کہ یہ تن پرستی ہے اور یہ خاک کی طرف کی جسم جسم کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یعنی وہ ایک سیکچول اور اس کے اندر انسائٹمنٹ ہے سیکچول انسائٹمنٹ ہے وہ جسم جسم کو اٹریکٹ کر رہا ہے لیکن روح کسی بڑی آفاقی حقیقت کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہی جسم تو جسم سے کنیکٹ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب کا اتنی تابناکی ہے اور اتنا فروغ ہے اور سارا کچھ ہے لیکن تیرہ میوزے کم سنیں تیری موسیقی سنیں تو جلال الدین رومی وہ تو ہمیں خاک سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے مغرب کا نغمہ سنیں تو وہ ہمیں اس زمین پہ رہتے ہوئے مزید خاک بخاک کرتا ہے تو رومی اس کا جواب دیتے ہیں برس سماء راست ہر کس چیر نیست تعمہ ہر مرغ کے انجیر نیست رومی اس کا جواب یہ کہتے ہیں کہ سچ کے سماء پہ سچ کے سماء پہ ہر ایک کو قدرت نہیں ہے اقبال جو پوچھتا ہے کہ یہ کیا سماء ہے جو ان کو اتنی ترقی کے باوجود بھی تنزلی کی طرف کی چھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ کی جو سماء ہے وہ ہر ایک اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہر ایک اختیار نہیں بالکل ایسے ہی کہ جیسے تعمہ ہر مرغہ کے انجیر نیست جیسے ہر پرندے کے بچے کے مقدر میں انجیر نہیں آتی انجیر کے باغات میں رہنے والے انجیر توڑ کے کھانے والے سپیشل پرندے ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں جن کی تو بات کر رہا ہے اس جواب سے یہ اخذ ہوتا ہے مانا کہ یہ تو گندگی کے دھیر پہ بیٹھے ہوئے کوئے ہیں ان کے مقدر میں انجیر کہاں اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کامان دے بچے ہنس نہیں ہندے بام موتی چوگ چگا یہ ہو جو روحانیت کی تہذیب ہے اور جو مغرب کی تہذیب ہے اس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کوئے اور ہنس میں فرق ہے جتنا گندگی کے ڈیر پہ بیٹھ کے گندی خوراک کھانے والے اور کسی شہزادی کے ہاتھ پہ بیٹھ کے انجیر چگنے والے پرندے میں فرق ہے یہ دو تہذیبوں میں اتنا بڑا فرق ہے اس کے بعد پھر مرید ہندی سوال کرتا ہے ہے نگاہ خاوراں مسہور غرب ہور جنت سے ہے خوشتر ہور غرب بھئی یہ جو مشرقی لوگ ہیں یہ تو مغرب کے جادو میں ڈوب چکے ہیں ہے نگاہ خاوراں مشرقی لوگوں کی نظر مسہور غرب اس پہ مغربیوں کا جادو چل گیا ہور جنت سے ہے خوشتر ہور غرب یہ جو جنت کی ہور کا تصور ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے اقبال کہتے ہیں کہ اس سے تو وہ تو پتہ نہیں کسی نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی لیکن مغرب کی ہور دیکھیں تو وہ تو کیا اس کا حسنو جمال دیکھتا ہے تو رومی اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی حکمت کی بات سننے اور سمجھنے کے قابل ظاہر نقرہ گرس پی دست و نو دست و جام ہم سیاہ گردد ازو وہ کہتے ہیں کہ چاندی جو ہوتی ہے خالص چاندی وہ دیکھنے میں سفید ہوتی ہے اور نئی ہوتی ہے دیکھنے میں سفید ہو اور نئی ہو لیکن اگر تو اس پہ ہاتھ رگڑے اور اپنا سفید کپڑا ملے رگڑے تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے یعنی چاندی اپنا رنگ چھوڑتی ہے اور چاندی اپنا سیاہ رنگ چھوڑتی ہے دیکھنے میں وہ سفید ہوتی ہے رنگ وہ سیاہ چھوڑتی ہے تو رومی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ کی ہور کی جو چکہ چوندیت ہے یہ دکھنے میں چاندی ہے لیکن یہ تیرے دامن کردار کو دامن افکار کو وہ تیرے دامن روحانیت کو یہ سیاہ کر دے گی ایک بڑا خوبصورت اس میں مرید ہندی کا سوال اقبال کہتے ہیں آہ مکتب کا جوان گرم خون ساہر افرنگ کا سید زبون کے کالجیٹ جوان یہ مغرب کے جادو گروں کا بڑا آسان شکار ہیں اس کی کیا وجہ ہے رومی جواب دیتے ہیں مرغ پر نارست چون پر رانش ود تعم اے ہر گربہ در رانش ود رومی جواب دیتے ہیں کہ مرغ پر نارست ایسا پرندہ جس کے ابھی تک پر نہیں اگے پرندے کا ایسا بچہ جس کے ابھی تک پر نہیں اگے چون پر نارست وہ پر نہ اگے ہونے کے باوجود بھی جب اڑتا ہے تو ہم ہر گربہ درران شود گربہ درران کہتے ہیں گربہ بلی کو کہتے ہیں دربہ چیر پھار دینے والے کو کہتے ہیں تو وہ چیر پھار دینے والی بلی کا لقمہ بن جاتا ہے کون وہ پرندہ جس کے ابھی پر نہیں اگے اور وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اب اس کا کیا کوریلیشن ہے کہ مکتب کا جوان گرم خون جو ہے نوجوان جتنے یہ مغربی تہذیب سے بڑے متاثر ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ان کے جادو کا شکار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں پڑھا لیزلے ہیز لیٹن سے جب آپ پرافٹ ہو یا فرسٹ مسلم ہو تو وہ آپ کو بنی اسحاق کا تاثب ہے وہ سارا اس میں دکھائیں کہ بنو آشم تو ایک فرسودہ قبیلہ تھا عرب کا بھائی بنی اسماعیل اور بنی اسحاق کے جو تنازعات ہیں وہ تاریخی حقیقت ہیں اس لیے لیزلے ہیز لیٹن سے آپ رسول آپ ان لوگوں سے تاریخ کو سیکھیں گے جو اسلام کو مذہب برحق نہیں مانتے نبی پاک کو نبی برحق نہیں مانتے نبی آخر زمان نہیں مانتے آپ پڑھ لیں آفٹر دی پرافٹ جو سارا مقدمہ اس میں لیزلے ہیز لیٹن نے پریزنٹ کیا ہے اس میں پڑھ کے آپ یہی لگتا ہے وہ جس طرح کی ورڈنگ جس طرح کی ٹرمانالوجی ہے کہ from insignificant to everlasting significance from powerless to mighty powerful یہ کیا الفاظ ہیں یہ کیا بتاتے ہیں آپ یہ آپ یہی بتاتے ہیں کہ یہ تو پسے ہوئے لوگ تھے اور ان کے پاس مذہب کا ایک لبادہ آ گیا اور انہوں نے ایک نیا مذہب بنایا نئے مذہب کے ذریعے انہوں نے سیاسی قوت حاصل کی all about real politics ان کتابوں کو جو ان westerns نے لکھی ہیں اور ینٹر لسٹ نے لکھی ہیں ان کو پڑھ کے سارے آپ کے دماغ میں جو مقدمہ آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تو ساری ریال politics تھی اور after the profit جو ہائرز کی لڑائی ہوئی اس میں جو مسائل پیدا ہوئے وہ تو ساری یہی ریال politics تھی اور آپ اس جو روحانیت ہے جو روح ہے جو spirit ہے وہ تو کہیں کھو جاتی ہے اور یہ فتنہ جو ہے یہ انگریز کے آنے کے بعد جب یہاں آزادی کی تحریکیں چلی تو اس میں کوئی شک نہیں اس کو لیڈ کرنے والے علماء تھے اس کو لیڈ کرنے والے مشایخ تھے انگریز کے خلاف اگر یہ قوم لڑی ہے آخر دم تک تو اس کے پیچھے جو فورس تھی وہ علماء کی اور صوفیاء کی فورس تھی لیکن اس سے ایک بہت بڑا جو ایک چیز پیدا ہوئی جس کو بعد میں کریکٹ نہیں کیا گیا وہ یہ کہ اس وقت ہماری ضرورت تھی کہ ہم صرف موغازی کو جہاد کو اور اپنی اس تاریخ کو نمائع کریں تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ قوت پیدا ہو سیرت پاک کے حوالے سے ایک تو انگریز کی اپنے آنے کا اثر کہ وہ خسائل کو تو مانتا تھا لیکن فضائل اور شمائل کو نہیں مانتا تھا تو ہمارے ہاں سیرت نگاری کی جو ایک سو سال کی روایت ہے نا اس میں یہی بات درائی ہے یہ ہم نہیں آج تک سمجھ سکے اس بات کو کہ کالونی الاسر ہے کہ ہم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل وہ ابو نعیم الاسفانی کی دلائل النبو لے لیں وہ امام بیقی کی دلائل النبو لے لیں بعد میں وہ لکھی جانے والی وہ قاضی عیاز کی اشفا ہو جائے یا وہ امام قسطلانی کی مواہب اللہ دنیا ہو جائے یا وہ شیخ عبداللہ محدد سدیلوی کی مدارج النبوت ہو جائے جتنی بھی ان لوگوں نے کتب لکھی ان کی کتب تین حصوں میں منقسم ہوتی تھی فضائل مصطفی شمائل مصطفی اور خسائل مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تو لیکن جو مغربی روش آئی یہ اقبال یہی کہتا ہے کہ اصر ماں ماراز ماں بے گانا کرد از نگاہ مصطفی بے گانا کرد کہ اصر حاضر کا سب سے بڑا ہمارے اوپر جو فتنہ گرا وہ یہی تھا کہ انہوں نے ہمیں اپنے آپ سے بے گانا کر دیا ہمیں ہمارے نبی پاک سے بے گانا کر دیا تو رومی کہتے ہیں مرغ پر نارست تچوں پرنان شوید جس پرندے کے پر نہ ہو گئے ہوں جب وہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے تو مائے ہر گربہ دران شوید وہ نوچ کھانے والی پھاڑ کھانے والی بلیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو میری انٹرپٹیشن یہ ہے مرغ پر نارست سے مراد مسلم یوت ہے جن کے پر نہیں ہو گئے اور وہ اڑنا چاہتے ہیں اور گربہ دران پھاڑ کھانے والی بلی وہ اگاہ کر خاک کے ذرے کو مہرو ماہ کر کہ مجھے آدم کا راز بتا اور میری خاک کے ذرات کو سورج اور چاند کی طرح روشن کر دے اور میری فکر پہ آدم کے اسرار کو کھول دے رومی پیرے رومی اس کا جواب دیتا ہے زاہر اشرا پشہ عارد بچرخ باطنش آمد محیط حرف چرخ کہتے ہیں کہ اگر آدم کا راز جاننا ہے تو آدم دو حصوں میں منقسم ہے آدم کا ظاہر اور آدم کا باطن آدم کا ظاہر جو ہے یہ بہت کمزور ہے اتنا کمزور ہے کہ پشہ عارد بچرخ عارد بچرخ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے گھما دینا چکر میں اس کو ڈال دینا تو بچرخ عارد تو یہ مطلب اس کو گھمانا ہوتا ہے اور پشہ مچھر کو کہتے ہیں کہ ظاہر میں انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک مچھر اس کو گھما کے رکھتے اشارہ نمرود کے واقعے کی طرف ہے کہ ایک مچھر دماغ میں گیا تو وہ ہر روز بیٹھ کے جوتیاں کہتا تھا خدا ہی قدا ودار دیر ہو گیا زمین پہ ایک مچھر نے اتنے بڑے بادشاہ اور حکمران کو تباہ کر دیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی ظاہری کمزوری ہے باطن میں یہ ایسا نہیں ہے اگر تو اس کے باطن میں جانک دیکھے گا تو یہ سات آسمانوں سے بھی زیادہ وسی ہے دل دریاء سمندر دونگے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو تو جو اس کا باطن ہے وہ بہت زیادہ طاقتوار اور بہت وسی ہے اس کے ظاہر کے مقابلے میں پھر مرید اندی سوال کرتا ہے خاک تیرے نور سے روشن بسر غایت آدم خبر ہے یا نظر کہ اے رمی تو مٹی پہ نگاہ کرے تو وہ مٹی دیکھنے والی آنکھ بن جاتی ہے مجھے یہ بتا دے کہ انتہائے آدم خبر ہے یا نظر ہے خبر ہے یا نظر ہے وہ ظاہر ہے یا باطن ہے تو رومی جواب دیتا ہے آدمی دید است باقی پوست است دید آن باشد کے دید دوست است آدمی جو ہے آدمیت اصل میں وہ تو آنکھ ہے وہ تو دید ہے وہ تو نظارہ ہے باقی پوست است وہ جو باقی ہے وہ تو پھر صرف گوشت کا ڈانچ ہے لیکن دید آن باشد کے دید دوست است مگر نظارہ وہ نظارہ جو محبوب کے جمال کا نظارہ ہوتا ہے محبوب کے جمال کا نظارہ یعنی حقیقت تک رسائی جو ہے معرفت حق تعالی جو ہے وہ اصل میں انسان کی زندگی کا مقصد ہے جو دیکھتے ہیں پھر مرید ہندی ایک سوال کرتا ہے کہتا ہے جی گرچے بیرونک ہے بازار وجود کون سے سودے میں ہے مردوں کا سود کہ جو بازار وجود ہے یہ بیرونک ہو چکا ہے اور کون سا کاروبار جو ہے وہ ایسا نفع بخش ہو کہ جو ایگزیسٹنس کا یہ دنیا کا جو کاروبار ہے یا اس کا ہونا جو ہے اس کی رونک پھر لوٹ آئے اس کے بارے میں جو شارہین ہیں انہوں نے اپنی اپنی آرہ لکھی ہیں کہ بے رونک بازار وجود سے کیا مراد ہے لیکن اس کا اگر ہم جو جنرل ایک پالین پرسپیکٹیو ہے خاص طور پہ جو اس پلٹیکلی جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے مطابق جو دنیا کے اندر اقبال کے زمانے میں جو جنگ و جدال تھا جو فساد تھا قوموں کے اندر دوسری قوموں پہ چڑھائی کرنے کا جو ایک روش عام ہمیشہ رہی ہے اقبال کے زمانے میں تو ورلڈ وار ون ہوئی بہت زیادہ تھی تو اقبال کے اندر یہ اضطراب بھی آپ کو اس شعر میں نظر آتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے مار پیٹ کی طرف جا رہی ہے جلاو ایک دوسرے کو مطلب ختم کرنے جرمن فرانس کا دشمن ہے فرانس برطانیہ کا دشمن ہے برطانیہ انڈیا کا دشمن ہے کون کس کا دشمن ہے یہ افرہ تفریح یہ سب خون خرابہ یہ قتل غارت یہ کیا ہے کون سا ایسا کام کیا جائے کہ اس بازار وجود کی رونک بحال ہو سکتی ہے لوگ نفع بخش مراد یہ ہے یہاں نفع سے کہ وہ محبتیں بحال ہوں وہ اصل مقصد جو انسانیت کا ہے اس طرف یہ جائے اور اس زمین کے لیے فرشتوں نے جو کہا تھا کہ یہ تو زمین پہ جا کہ خون خرابہ کرے اللہ نے کہا تھا کہ نہیں میں اس کو اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہوں تو وہ نیابت الہیہ کا فریض اثر انجام دے اور خون خرابے سے بچے تو یہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے رومی نے اس کا حال یہ بتایا کہ زیرقی بفروش وحیرانی بخر زیرقی زنست وحیرانی نظر کہ چالاکی کو بیچ چالاکی کو بیچ حیرانی بخر چالاکی کی بجائے تو حیرت کو خرید لے یہاں جو حیرانی ہے اس کے کئی معنی یہاں حیرت کا معنی عشق بھی ہے اور یہاں میرے نزدیک حیرت کا معنی وہ سادہ لوہی بھی ہے وہ معصومیت بھی ہے جو ایک انسان کے اندر جس کو انو سینس کہتے ہیں زیرقی زنست وحیرانی نظر اس لیے کہ جو چالاکی ہے یہ گمان کی طرف لے کے جاتی ہے شک و وہم کی طرف لے کے جاتی ہے حیرانی کو نظر کی طرف باطن کی طرف لے کے جاتی ہے امن محبت کی طرف لے کے جاتی ہے ایک شیر جو یہاں تو اقبال نے نہیں لکھا لیکن اسی سے متصل ہے مسلمی شریف میں رومی فرماتے ہیں وہ جانتا ہے جو خوش نصیب ہے اور جو اسرار کو جاننے والا یعنی محرم ہے زیر کی زبلیس و عشق آدم است کہ جو چالاکی ہے یہ عبلیس کا شیوہ ہے اور جو معصومیت ہے یہ آدم کا شیوہ ہے تو چالاکی چھوڑ معصومیت اپنا چالاکی چھوڑ عشق اختیار کر اور میں عام طور پہ میری سوشیلوجیکل انڈسٹیننگ یہی ہے جو میں نے لوگوں سے سیکھی ہے بڑوں سے اہل نظر سے اہل فکر سے کہ کوئی بھی معاشرہ چالاکی کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہو سکتا آج جو آپ پاکستانی معاشرے میں جو تشدد دیکھتے ہیں جو مارا ماری دیکھتے ہیں جو لوٹ مار دیکھتے ہیں جو چور بازاری دیکھتے ہیں پوری مطلب ابتدا سے انتہا ہر چیز معاشرت کی ہم نے اولٹ پلٹ کے رکھ دی خالص تک کوئی چیز نہیں ملتی سلام خالص نہیں ملتا خوراک خالص کیا مل نہیں تو اس سب کی وجہ چالاکی ہے اس کے برعکس اس کے برعکس مجھ سے بہت سے لوگ اس بات پہ ڈس اگری اس کے برعکس جو عام ویسٹرن یا وہ سٹیزنز ہیں عام ان کی یہ جو انٹرنیشنل منافقت ہے وہ اپنی جگہ لیکن عام زندگی کے اندر ان میں ہماری نسبت زیادہ انہوں سنس پائی جاتی ہے اور یہ ان کی معاشرت کی کامیابی کی وجہ ہے عام زندگی میں اس طرح جھوٹ ایگزیسٹ نہیں کرتا اس طرح لوٹ مار ایگزیسٹ نہیں کرتی کسی حد تک وہ سنسیریٹی اور وہ چیزیں وہاں پہ وہ موجود ہیں اور میرے خیال میں اگر ہم دو چیزوں میں سے ایک کو چنہیں یہ چلاکی اور سادگی تو آئی ویل سٹینڈ بائی سادگی سادگی میں کوئی خسارہ نہیں ہوتا چلاکی میں خسارے ہوتے ہیں آخری دو اشار مرید ہندی سوال کرتے ہیں اے شریکے مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر قدر کہ اے بدر کے خاص لوگوں کی مستی کے فیض سے فیض یافتہ میں حدیث جبر قدر نہیں سمجھا کہ یہ جبر اختیار کیا ہے یہ مطلب تقدیر کیا ہے رومی جواب دیتا ہے بال بازان را سوے سلطان برد بال زاغان را بگور اسطان برد کہ شاہین اقاب باز اپنے بالوں کی اپنے پر پرواز کی وجہ سے وہ بادشاہ کی کونی پہ جا کے بیٹھتا ہے بال زاغان را بگور اسطان برد لیکن جو قوہ ہے وہ اپنے بالوں پر کی وجہ سے اپنی قوت پرواز یہ پر پرواز کی وجہ سے وہ قبرستان میں مردوں کی ہڈیوں پہ جا کے بیٹھتا ہے تو ایک کی یہ پرواز سے مراد قوت عمل ہے اور یہ وہی اقبالین کونسپٹ ہے جو اقبال کے زبان زدہ عام شیر میں ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہاں نوری سے مراد باز ہے ناری سے مراد قوہ ہے جنت سے مراد باز ہے جہنم سے مراد قوہ ہے کہ وہ اپنے پرے پرواز سے بادشاہ کی کونی پہ اقاب جا بیٹھا اور اپنے پرے پرواز سے مردوں کی ہڈیوں پہ قوہ جا بیٹھا پھر اقبال یہ سوال کرتے ہیں ہند میں اب نور ہے باقی نہ سوز اہل دل اس دیس میں ہے تیرہ روز کہ ہندوستان میں تو اب یہ حالت رہ گئی ہے کہ نہ نور رہا نہ سوز رہا یعنی نہ علماء کی مشکتیں رہیں ان کے اندر وہ علمی درک اور شان اور وقار رہا اور نہ یہاں کہ صوفیوں کے اندر وہ نور باقی رہا اہل دل اس دیس میں ہے تیرہ روز جو دل والے ہیں وہ تو روشنی اور گرمی جو اہل حمد ہیں ان کا کیا کام ہے وہ نور کے پیچھے جاتے ہیں اور تپش کے پیچھے جاتے ہیں روشنی اور گرمی نور اور تپش کے پیچھے جاتے ہیں کار دونہ ہیلا اور بے شرمی لیکن جو کمینے لوگ ہیں وہ بہانہ تراشی اور بے شرمی کے پیچھے جاتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا انٹرپلیٹ کر دوں یہاں روشنی سے مراد نور ہے اور نور ہدایت کا ہوتا ہے گرمی سے مراد تپش ہے اور تپش عشق کی ہوتی ہے یعنی یہ گرمی عشق ہے رومی کہتے ہیں کہ اگر تو ہند میں اس سوز کو نور کو بحال کرنا چاہتا ہے اور تیرہ شبی سے نجات چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ تو عبدی افاقی ہدایت یعنی وحی الہی کے پیچھے جا الہام اور وجدان کے پیچھے جا مخبر صادق کی خبر کے پیچھے جا اور گرمی عشق کے پیچھے جا عشق الہی کے پیچھے جا عشق مصطفی کر لیں گے حصی علوم تک مادود کر لیں گے نہ وہ ہدایت کی طرف آئیں گے نہ وہ عشق کی طرف آئیں گے لہذا اگر اہل حمت میں شامل ہونا ہے تو ہدایت اور عشق کی راہ اختیار کرو کمینوں میں شامل ہونا ہے تو رومی کے بقول وہ پھر ہیلا اور بشرمی کی راہ ہے یعنی مخبر صادق کی خبر کو جھٹلا دو اور ہدایت اور عشق کے پیغام سے اپنے آپ کو دور کر لو پھر یہی اس کا نتیجہ ہوگا کہ ہند تیرہ روز رہے گا اس میں نہ نور رہے نہ ہی اس میں سوز رہے گا یہ منتخب اشار کی تشریح تشریح تیر رومی اور مرید ہندی جو اقبال کی بال جبریل کی نظم ہے اگلے اپیسوڈ میں ہم ارمغان حجاز کی جو ربائیات ہیں ان میں سے چند ایک ربائیات کا مختصر مطالعہ کریں گے